رکشہ منتری نے کی ہے سیڈی ایس اور تینوں سینہ دھیاکشوں کے ساتھ میٹنگ ایل ایسی پر راجنہ سنگ کے ساتھ ہوئی اچھستر یہ بیٹھک میٹنگ میں لدہ کے زمینی حالاتوں پر ہوئی پوری سمکشہ بیٹھک میں سیما کے استطیق اور سینہ تیاریوں پر چرچہ بیٹھک میں شیش اور سینہ ادھکاریوں کو دیئے گا نردیش چینی دوساہس کا مہتور جواب دینے کو تیار رہے زمینی حالات کے انسار سینہ کو ایکشن لینے کی شوٹ بھی دی گئی ہے جو پہلے ہی دے دی گئی ہے امیت دوبے اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے سموادہ تھا ان سے اور زیادہ جانکاری لیتے ہیں امیت دوبے یہ بتائی کہ سیڈی ایس پہنچے تھے رکشہ منتری راجنہ سنگھ کے گھر اس کے علاوہ تینوں سینوں پر پرمک تھے کیا کچھ آج کے اس میٹنگ میں خل کر سامنے آیا دیکھیں سب سے بڑی چیز ہے کہ کل رکشہ منتری کو ماسکوں کے لیے روانہ ہونا ہے ماسکوں میں دیجے دیوست پریڈ 24 پاری کرنچ کی گئی جس میں وہ عدیس کے روپ میں وہاں پہ شامل ہوں گے اور اس سے پہلے یہ بیٹکوں کا دور ہے اور اس سے پہلے بات کریں تو وائل سینہ ایرچیز مارسل جو ہے وہ کچھ رددہ پہنچے تھے جہاں انہوں نے وائل سینہ کا جا جا لیا اور کس طرح وہاں پہ حالات ہیں اسے لے کے وہاں کا پورا جا جا لیا اور ان ساری باتوں کی ڈیٹیل جو ہے وہ آج کی میٹنگ میں دی گئی آگے کی جو پہ کیسے نینترہ ڈکھا جائے گی تو ریسینٹلی جس طرح سے سیٹیلائٹس جو تصویریں آئی ہیں خاص طور پہ چین کی طرف سے دو سو سے زیادہ سینہ کے ٹرک جو ہے وہ گوارڈر پہ آئے ہوئے ہیں تو ایسے میں چین جس طرح سے لگا کر اپنی گتویدیاں بڑھا رہا ہے اس پہ بھارت جو ہے وہ پوری طرح سے نجر بنائے ہوئے اور یہی بڑی وجہ تھی کہ تینوں سینہ دیکھ اور سی ٹی ایس راجناس کے ساتھ میں میٹنگ کر رہے ہیں تو لگاتار ٹچمیتے کہ کس طرح کے حالات میں کس طرح کی رنڈنی تپنانی اور کس طرح کی تیاریاں چل رہی ہیں اچھا یہ بھی جاننا چاہیں گے آپ سے ایل ای سی پر اس وقت جو کچھ چل رہا ہے اس کو لے کر یہ میٹنگ لگاتار کی جاری ہے آپ نے ذکر کیا کہ راجناس نے رشیہ کا دورہ بھی کریں گے آر آئی سی کی بیٹھک بھی ہونی ہے اس کو لے کر کوئی کچھ خبر کیونکہ پہلے آر آئی سی میں بھارت آنا کانی کر رہا تھا جو حرکت چین نے کیا ہے لیکن رشیہ کا کہنا ہے کہ دونوں دیش پہنچے اس کے بعد کیا کچھ دیکھنے کو مل سکتا ہے دیکھیں رشیہ کے ساتھ میں بھارت کے ریلیشن ہمیشہ ہی بہت اچھے رہے ہیں لیکن جب سے ایک خاص طور پر امریکہ ساتھ میں بھارت کے ریلیشن ہوئے ہیں اس کے بعد کچھ اس میں کمی محسوس کی جا سکتی ہے کیونکہ کئی بار جو ہے روس اور تین بیوین مددوں پہ روس اور امریکہ ایک دوسرے کے آمنے سان میں ہوتے تو ایسے میں بھارت کو بھی ڈیسی جن لینا تھا اور یہی وجہ ہے کہ خاص طور پر رکشہ منتری وہاں پہ جا رہے ہیں جہاں تک لڈاک کی بات ہے تو لڈاک کو لے کے پوری طرح سیاریاں کی گئی ہیں خود یہرکیب مارسل نے وائیو سینہ کو پوری طرح سیلٹ پہ رکھا ہوا ہے اور خاص طور پر چینی گتویدھی جس طرح سے لیسی کے دوسری سائیڈ میں لیسی تھی جس طرح چینی گتویدھی بڑھ رہی ہے چینی سینہوں کی گتویدھیاں بڑھ رہی ہیں لگاتار ٹیلٹ جو ہیں بیسک بیسے جمع ہوئے ہیں تو اس طرح سے بھارت کوئی کوتا ہی نہیں بڑھتنا چاہتا اور یہی بڑی وجہ ہے کہ لگاتار میٹنگوں کا دور جاری رہتا ہے اور ایکشن کس طرح دیا جائے ایکشن کو کس طرح سے آگے بڑھا جائے اسے لے کے سمیں سمیں پہ چرچہ ہوتی ہے بہت شکریہ آمیت دوبیس پوری جانکاری کے لیے آپ